موسیقی سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے ایلیکٹری سٹی کا مسئلہ دن میں صرف آپ کو چار سے پانچ گھنٹے بجلی ملتی ہے اور اس وجہ سے آپ آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر پاتے کیونکہ آن لائن کلاسز کی ٹائمنگز فکسٹ ہوتی ہیں تو آپ کے لئے کلاسز اٹینڈ کرنا پوسیبل نہیں ہوتا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے گلگت پلتستان کے ہر گھر پہ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوتا انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ کلاسز اٹینڈ کر پاتے ہو نہ آپ اپنے پریزنیٹیشنز کر پاتے ہو نہ آپ اپنے ٹائم پر آسائنمنٹ سبمیٹ کر پاتے ہیں گھر میں اکتی سپیس نہیں ہے کہ میں دو دو تین تین گھنٹے کی کلاسز لے سکوں اور گھر کی سراؤنڈی میں بہت زیادہ دیسٹراشن بھی ہوتی ہے میں کتی دے تک کسی کو کھاموش رکھ سکتی ہوں اور پروپر جگہ کو اپنی کلاسز لے سکتی ہوں تو میری یہ گزارش ہے تمام ایڈکیشن سیکٹر سے کہ مہربانی کرٹری جو اپنے کلاسز کو رہی ہے اس بیسز پر کسی بھی سٹوڈنٹ پر اسیسمنٹ نہ کی جائے میں سوفٹریل انجینئر کی سٹوڈنٹ ہوں میں کرونا آؤٹ پر کی وجہ سے کراچی سے پنزاب میں ٹراول کی اور میں ایک گاؤں سے بیلونگ کرتی ہوں کیونکہ یونیورسٹیز کی طرف سے آرڈر آیا کہ آپ آن لائن کلاسز لیں تو آن لائن کلاسز کے بہت ڈیساڈوانٹیز ہیں پہلا تو یہ کہ انٹرنیٹ کی کوالیٹی اچھی نہیں ہے دوسرا یہ کہ آپ کو ایک انوائرمنٹ نہیں مل پاتا جو کلاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے تیسرا یہ کہ آپ کا وہ فوکس نہیں رہتا جو کہ آپ کلاس میں ہو کے کلاس کے اندر کا انوائرمنٹ اور گھر کے انوائرمنٹ میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے ہم لوگوں کی اس چیز کی بلکل ٹریننگ میں ہے کہ آن لائن کلاسز کیسے لی جاتی ہیں اور نہ ہی ہمارے ٹیچرز کو اس چیز کا بتا ہے کہ آن لائن کلاسز کیسے لی جاتی ہیں اور ہم نے اس آن لائن کلاسز کو مکمل طور پر ریجیکٹ جب کر دیا اس کے باوجود پنجاب انیورسٹی کے ایڈمنیسٹریشن نے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ کانٹینو کریں آپ لوگ اور سٹوڈنٹس کی جو اٹیننس ہے اس کو انشور کریں تقریباً ڈو ویک سے ہماری آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں جس میں بلکل کوئی لرننگ نہیں ہو رہی ہے بہت دسٹریکشن ہوتی ہے انٹرنیٹ ایشو بہت ہو رہا ہوتا ہے کبھی ٹیچر کی طرف سے کبھی سٹوڈنٹس کی طرف سے اور کبھی کبھائی تو ہم جوائن بھی نہیں کر پا رہے ہوتے لیونکہ اتنی گندی کالٹی ہوتی ہے انٹرنیٹ کی ایک اپنی مثال بتاتا ہوں میرا گھر ابھی لوگ ڈاون کی صورتحال میں میں ویلیج میں رہ رہا ہوں تو میں ڈیلی پچیس سے تیس کلومیٹر سفر کرتا ہوں اور میں کلاس لینے سٹی آتا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ ویلیج میں نہیں ہے تو اس وجہ سے راستے میں مجھے بہت سے سولجرز مطلب پولیس مجھے روکتی رہتی ہے